صلی اللہ علیہ وآلہ اور مجھے اور کسی کی شرکت سے اپنی نیک بہن کی شرکت زیادہ پسند ہے یعنی کوئی اور اگر میرے شریک ہو جائے آپ کی بیوی بنے تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کی بجائے میری بہن ہی آپ کی بیوی بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ایسا کرنا میرے لئے حلال نہیں ہے حضرت امی حبیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم نے تو یہ چرچہ سنا ہے کہ آپ نے درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں فرمایا کہ امی سلمہ کی بیٹی سے عرض گیا جی ہاں فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میری گود میں نہ ہو تب بھی وہ میرے لئے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے کہ مجھے اور ابو سلمہ کو سوائبہ نے دودھ پلایا تھا پس تم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے یعنی عورت کی بھانجی یا بتیجی سے نکاح کرنا منع ہے بشرتے کہ عورت نکاح میں ہو ہاں اگر وہ فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدد گزرنے کے بعد بیوی کی بھانجی یا بتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے